اسلام علیکم جی دیس اس روبا اوروش آج ایک بڑی خبر ملی ہے پاکستان مسلمی نون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کو انستاد منشیات کیس میں باعثت بری کر دیا گیا ہے ناظرین رانہ سناؤلہ پر پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں پندرہ کلو ہیروین برامدگی کا کیس بنا تھا اور اس وقت کی حکومت ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی تھی کہ ٹھوز شواہد موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں گواہان موجود ہیں اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ کیس بلکل سٹرونگ ہے اس ٹائم ادارے جو کہ انٹی نارکوٹکس کا ادارہ ہے وہاں کے گواہان نے بھی باتشرت کی تھی اور کہا تھا کہ بھئی واقعی جو ہیروین ہے وہ برامد ہوئی ہے لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے جیسے ہی حکومت بدلی ہے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں جہاں پہ جب دل چاہتا ہے کسی کی عزت مٹی میں ملا دی جاتی ہے اور جب دل چاہتا ہے اسے اٹھا کے سر پر بٹھا دیا جاتا ہے کوئی ثبوت نہیں چاہیے کوئی گواہان نہیں چاہیے وہی گواہ جو کہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے تھے آج اپنی گواہی سے منحرف ہو چکے ہیں ناظرین کہا رہتے ہیں ہم آج میرا یہ سوال ہے ان تمام پاکستانیوں سے جو کہ پاکستان کے مطلب کو لا الہ الا اللہ مانتے ہیں کیا واقعی اسی نام پر پاکستان بنا تھا کہ جب دل چاہے کسی کی عزت مٹی میں ملا دیں جب دل چاہے اس کو سر کا جو ہے وہ تاج بنا کر پہن لیں وہ گواہان جو کہ اس وقت گواہی دے رہے تھے وہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر جو کہ انٹی نارکوٹکس کے ہیں ڈائریکٹر جو امتیاز احمد ہیں اور ان کے ساسات انسپیکٹر احسان آزم جنہوں نے گواہی دی تھی جنہوں نے برامت کی تیرون کہاں سے برامت کی تھی اگر آج رانہ سنہ اللہ بائزت بری ہو رہے ہیں تو پھر وہ دو افسران ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی کیا انہیں محض اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ سیاستی انتقام تھا ان کا تو کوئی قصور نہیں انہوں نے صرف آرڈرز فالو کیے ناظرین بڑی ہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہر دفعہ ہر حکومت سے ہر افسران سے ہر جو ڈسین میکرز ہیں ان کے ہاتھوں بے وکوب بنتے رہتے ہیں ہمیں ہر مرتبہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آج یہ شخص بائزت ہے اور آج یہ شخص وہ انتہائی کرمینل ترین انسان ہے تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کسی کا اخلاق کیا ہے کسی کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں ناظرین یہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا یہ کسی کا کریکٹر کیا ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا یہ اداروں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جو آج آپ کو بائزت پر ہی کر دیں گے اور کل آپ پر ایک نیا کیس بنا دیں گے ناظرین تھوڑا سا کیس دیکھ لیتے ہیں رانہ سنالالہ کو یکم جلائی دوہزار انیس سے چوبیس دسمبر دوہزار انیس تک جیل میں رہنا پڑا اس دوران اس وقت کے جو وزیر تھے انٹین اور کارٹکس کو دیکھ رہے تھے شہریار آفریدی یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں گواہان موجود ہیں مکمل ثبوت موجود ہیں اس کیس کے اسی وجہ سے رانہ سنالالہ کو جیل بھیجا گیا ہے اس کے بعد دسمبر میں تیش دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ سے انہیں زمانت دے دی گئی رانہ سنالالہ کو اور یہ بتایا گیا کہ یہ تو سیاسی بنیادیں تھیں اس کیس میں ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پھر کیا ہوا رانہ سنالالہ نے انٹین اورکوٹکس کوٹ میں درخواست دی اور وہاں سے ریکویسٹ کی کہ انہیں بائزت بری کیا جائے کیونکہ یہ کیس محض جو ایک سیاسی انتقام تھا کس پر یقین کریں کس پر نہ یقین کریں منشیات برامت کرنے والے خود جو اسسسٹن ڈائریکٹر ہیں امتیاز احمد اور ان کے ساتھی انسپیکٹر احسان آزم جنہوں نے یہ ہیرونین برامت کی تھی کیا وہ خود لے کے آئے تھے انہیں کس نے جو ہے وہ آرڈرز جاری کیے تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں یہ سوال ہی اٹھاتے رہ جائیں گے ہم اور آئی ام ویری شور کہ ان کے خلاف ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کیونکہ بڑا ایزی ہے سیف سائٹ دینا کہ سیاسی انتقام تھا ہمیں آرڈرز سے ہم کیا کرتے آپ سرکاری افسر ہیں آپ نے کوئی اوت لیا ہوگا کوئی کچھ سوچ کے آپ جو ہے وہ سرکار کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر آپ کو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ مضمت ہے میری طرف سے اور میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ سوشل میڈیا پہ یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ اگر رانہ سرناللہ بائزت بری ہو رہے ہیں تو پھر انٹی نارکوٹکس کی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز احمد اور ان کے ساتھی گواہ احسان آزم کیا وہ بھی بائزت بری ہو جائیں گے یا ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس وقت کے گواہ آج منحریف کیوں ہو گئے ہیں جھوٹھی گواہی کیوں دی تھی کہاں سے انہوں نے وہ ہیرونین برامت کر لی تھی کس کے آرڈرز بچل رہے تھے یہ سوال شاید سوال ہی رہ جائیں گے لیکن ہمارا کام ہے سوال اٹھانا کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں وہ سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے Thank you so much